موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین اسلام علیکم آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے آپ تمام کے چہیتے پروگرام دسترخان میں میں عوشہ اسطہ امتیاز حیدر اور ہم آج آپ تمام کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے اس پروگرام کا ایک بلکل ہی نیا سیزن یعنی دسترخان سیزن ٹو جیہاں ناظرین سیزن ون ہمارا کافی طویل عرصوں سے چلا جہاں پر آپ کا ساتھ رہا آپ کے فیڈبیکس رہے آپ تمام کی تعریفیں ستائشیں ہر کسی نے ہمارے اس پروگرام کو نہائیت ہی کامیاب اور نہائیت ہی مشہور بنا دیا اور آپ تمام کے فیڈبیکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور آپ تمام کے کچن کے ایکسپیرینس کو اور بھی انہینس کرنے کے لئے اس سیزن میں آپ کو دیکھنے ملیں گی میڈل ایسٹ کی اوثنٹک ڈشز اور آج ہمارے پروگرام میں ہم کس ملک سے شروعات کریں گے اور کون سی ڈشز بنائیں گے اور ان تمام سوالات کے جوابات دیں گی آج کی ہماری خصوصی مہمان نرجیس فاطمہ تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں نرجیس سلام علیکم آپ کا بہت بہت استقبال ہے دستر خان کے سیزن ٹو میں شکریہ نرجیس تو جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آج سے ان کے کچن ایکسپیڈینس کو اور بھی انہینس کریں گے اور انہیں بتائیں گے عرب کے ممالک میں بننے والی اوثنٹک ڈشز تو آج آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کونسے ملک کی کونسی خاص ڈشز لے آئی ہیں ہم آج لائیں ایرانی ڈش جس میں مسالے بغیرہ اپنے ہندوستان کو دیکھتے ہیں مسالے اس میں جی 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 کافی کم ہوتے ہیں اور ہم جتنا سپائسی کھاتے ہیں وہ بلکل اتنا سپائسی نہیں کھاتے اسی کو نظر میں رکھتے ہیں ہم نے دو ڈش سوچی یہ بنانے جس ایرانی چکن اور دوسری ڈش ہے سویٹ نگٹس اوکی سویٹ نگٹس این ایرانی چکن اور یہ دونوں بھی جو ہے اوثنٹک ایرانی ڈشز ہے بلکل اسی طریقے سے ہے بلکل وہی ہر بھی ہم استعمال کر رہے ہیں جی جی تو ٹھیک ہے ناظرین ساونس ریلی انٹریسٹن اور ایم شور آپ تمام بھی بہت بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ دونوں ڈشز بنانے کے لیے کون کونس اجزہ لگنے والے ہیں اور ہم اسے کیسے بنانے والے ہیں تو آئیے آپ تمام کو لے چلتے ہیں اپنے کچن میں ایرانی پکوان میں خوشبویں زائقے میں ترشی یعنی کھٹاس اور رنگ میں زافران کا خاص استعمال کیا جاتا ہے ایرانی حضرات کی خوشمزاجی کی مٹھاس ان کے یہاں ملنے والے ہر مٹھائی میں بھی چھلکتی ہے اور ایرانی سوہان تو دنیا میں مشہور ہی ہیں بازار راستے چیلو کباب تندور فلافلز چائے کے شوقین حضرات سے ہمیشہ ہی پل ہوتے ہیں یہ سادگی ان کی خوبصورتی کا نگینہ ہے تو ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے دسترخوان کے کچن میں جہاں پر آج آپ سیکھنے والے ہیں ایرانین کیزین سے دو نہائی تھی مشہور اور زائقے دار ڈشز جن کے نام بتائے تھے ہمارے مہمانے خصوصی نے ایک ہے ایرانین چکن اور دوسری ہے سویٹ نگٹس اور ان دونوں ڈشز کے بارے میں ہمیں بتائیں گی ہماری مہمانے خصوصی نرجس پاتمہ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان دونوں خاص ڈشز میں وہ کون سے خاص مسالے ہیں کون سے خاص اجزہ ہیں جو کہ آج وہ استعمال کرنے والی ہیں نرجس ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو دونوں ڈشز ہے I must say it sounds really interesting اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ان دونوں ڈشز کو بنانے کے لیے کون کون سے اجزہ لگنے والے ہیں ایرانی چکن بنانے کے لیے 200 گرام چکن 100 گرام دہی دو بڑے ادھت پیاس ادھرک لسن کا پیسٹ دو چایا کا چمچ ادھرک کٹی ہوئی اور پچیس گرام کاجو نمک سواد انسار اور کالی مرس پاورڈ اور فوڈ کلر سویٹ نگٹس بنانے کے لیے 100 گرام بیدہ 100 گرام پیسی ہوئی شکر 50 گرام کاجو اور اکھروڑ پیسا ہوا ایک انڈا الائچی پاورڈ حزب زائقہ اوکے ناظرین جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پر جو مسالے ہیں وہ کافی کم ہیں لیکن انہی کم مسالوں سے ہم جو ہے بہت ہی لذیذ بہت ہی خوبصورت ڈش یہاں پر جو ہے بنانے والے ہیں تو انرجی سے سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہم کو پین لینا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا پین گرام ہو گیا ہے اس میں ہم تیل ڈالیں گے تیل ہم کو زیادہ نہیں ڈیوز کرنا ہے جیسا کہ ایرانی لوگ تیل چکنائی سب بہت کم کھاتے جی 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 اور اور پیسیز وغیر بھی جوتے کم ہوتی ہیں اور اسی لیے کالی مرچ کے فائدے بھی ہیں نکسان دے نیے کالی مرچ جی 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 Bree اوکی تو نرجی صاحب یہ بھی بتائیه کہ یہ جو درش آپ نے چونی ہے اس کے پیچے کوئی خاص وجہ ہے جو کہ آپ چاہرین کہ ہمارے ناظرین جو ہی سے چکھیں بجھے ایک دفاق سے ہمارا ایران جانا ہوتا تھا ایرانین فرینڈ ملی ہم کو اس نے دعوت بلایا جی اور جب وہاں پر دعوت پر گئے تو اس نے یہ چکن کھلایا ایرانی چکن کھلایا جی تو بہت اچھا لگا اس سے ریسیپی پوچھی جی ہم لوگوں کے عادت اورتوں کی کوئی بھی جید اچھی لگتی فوراں کیسے بنایا جی ابسلوٹلی تو اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مسالے بتایا سب تو ہم پوچھے کہ اتنا کم سمیں بھی اور پھر مسالے بھی اکتم تھوڑے جی تو بہت اچھا لگا تو میں نے کہا اس کو ٹھائے کرے ہیں اور یہ بلکل بھی سہی بیٹھا کہ آج ہم ہم ارانی دش بھی بنا رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے سامنے اور آپ جو ہے وہ اوہتھنٹیک ریسیپی جو ہے آج ہم آنے ساتھ اور آنے آسان کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہیں جی تیل گرم ہو گیا ہے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز ہم کو ایک دم لال نہیں کرنا ہے ہلکی کرنا ہے لائٹ براون کرنا ہے پیاز جب براون ہو جائے گی تو اس کو نکال لیں گے جی سکتونے کفت sentenced جی پیاز کچھے کچھوں ڈالیں گے پیاز کے ذلین میں ڈالیں گے اس میں نکال لیں گے پیاز پھون لیں گے cile ماسالہ پیاز ہے اس کی یہ خاص بات ہے اس میں بہت کم سامنے لگتا ہے بنانے میں بہت ہی کم بن جانے بہت جلدی ہے ٹیسٹ بھی اچھا اور ٹائم بھی کم دیکھیں شاستہ یہ پیاز ہم نے ایک دم لالنی کی ہے اس کو نکال لیں گے اور باقی کے انہی تیلوں میں جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ چکن بھی آپ کو فرائی کرنا ہے اور باقیہ جیتنے مسالے ہیں وہ بھی آپ کو اس میں فرائی کرنا ہے جی جی ہم اس میں چکن ڈالیں گے ہم اس میں چکنے ہم اس میں چکنے وہ چکنے ہم اس میں جو ہے تیل میں سے غلانا نہیں ہے میکن EQ نکال لیں گے صاحتori کہ یہ ہمک کے لثر نہ فرائی کر کھنے لیں گے جیجے جیجے اس کو نکال لیں گے اچھی چکنے ہمیں ہلکا آپ کو کھنے لیں گے نیجے تو ہم نکال لیں گے تیل ہم اس میں جو لوگ زیادہ تیل پسند کرتے ہیں وہ لوگ ڈال بھی سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرا کلسان پیسٹ یہ جب بھون جائے گا اچھے سے ہم اس میں دہی ڈالیں گے یہ خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے جی دیکھا جائے تو پہلے ہم نے یہاں پر پیاز کٹھی بھی رکھی تھی پہلے اس کو فرائے کر لیا چکن جو تھا ہمارا اس کو ہم نے فرائے کر لیا تو ہر ایک چیز کی الگ الگ جو خوشبویں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ اب اس میں ڈالیں گے دہی جیسا کہ رانی لوگ ڈال زیادہ پسند کرتے ہیں جی بالکر تو دہی ہم کو تھوڑا زیادہ لینا ہے اس کو میکس کریں گے اب ہم لیں گے اس میں کالی میرس پورڈر تین ٹی بل سپوڑ اس میں کالی میرس پورڈر کالی میرس پورڈر تین ٹی بل سپوڑ اور پیسٹ کے مطابق نمک ڈالیں تین ٹی بل سپوڑ اب جب یہ بھون گیا ہے ہمارا تو جو ہم نے چکن نکال کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے چکن ڈال کے تھوڑا ہم مسالے مکس کر لیں گے اس میں یہ جو ہم نے پیاز نکالی تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے جبکہ اس میں ابھی کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالیں مگر اس کا کلر بہت ہی اچھا اور خورجبو بھی بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن ہم نے جو ریگلر ایسے مسالے جو ہمارے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں بس انہی کا استعمال کیا ہے ہم نے اور ہماری ڈش جو ہے وہ وہ آل موسٹ رید ہی ہونے والی ہے اب ہم اس میں فوت کلر ڈالیں گے زیادہ آسا یہ ہم دود میں بھی بھول کر دال سکتے ہیں ہم نے پانی کا استعمال کیا یہاں پہ دیکھیں شایستان اس کا کلر اس کا کلر اس کا گولڈن کلر آ چکا ہے اور کافی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اب اس کم تھوڑی دیر دیمی آج پہ چھوڑ دیں گے اوکی چکن گل جانے تک جی چکن گل جانے تک اب اس کو سلو آج پہ چھوڑ دیں گے اور پھر اب اس کے اندر ڈالنے والی کوئی چیزیں باقی نہیں رہی ہے یا پھر آپ اسے کسی گانش کریں گے اس کو ہم کاجو اور کٹی باریک ادرق سے کٹی باریک سکریں گے جب یہ گل جائے گی تبا با پسکے او پر ڈالیں گے جی جب یہ گل جائے گا چکن تبا ہم اس میں کاجو اور کٹی باریک ادرق باریک اوکی ڈال دیں گے اوکی پر فیکٹ اس میں ہم الائچی ڈال کے اور بند کر دیں گے جو الائچی کا خوشبو اور فیلیور ہے وہ اس میں اچھے سے آ جائے گا اوکی اس میں ہم تین سے چار ادر الائچی ایسے چھلکا نکال کے ڈالنا ہے اوکی چھلکا ڈالنا ہے تاکہ اسی خوشبو جو ہے اس کی بارقرار رہے ہیں اس میں ہم نے تین سے چار ادر الائچی ڈالی ہے اس کو ہم ڈھاک دیں گے تاکہ جو الائچی کے خوشبو ہے اس کے اندر اوکی موضوع اس میں ہم ڈالیں گے اس میں ہم تیل ڈالیں گے تیل اس میں آپ تیل ڈالیں گے اوکی اس میں ہم نے 3 سے 4 ٹی بلا Spoon م 4 друга اس میں دالیں گے ایک اندر اس میں ہمیں ڈالیں گے اس کو مچھے سے فیٹ لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے پی سی وی شوگر اس میں ہم تو ڈالیں گے اس میں چار ٹی سپون اس کو مٹھا چاہیے تو وہ اس حساب سے لے سکتا ہے اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں پاوڈر شوگر کا اس کو ہم کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس شکل بلکل رہنا جائے رہنا جائے اس کے لامز بابلز وغیرہ جو ہے بلکل نہ آئے تو اس لحاظ سے پہلے ہم نے تیل لیا ہوا ہے پھر ایک انڈا اور اس کے بعد پاوڈر شوگر کا استعمال کیا ہے الائچی پاوڈر اس کے لئے پاوڈر شوگر کا اچھی تھے لیویر شوگر سے ملکی ہے اس کے لئے دانوں کا ایک اچھی ٹھیک ہے اور اس کے لئے پاوڈ leggブ سے جو ہے لہذا کہ ایسا controlledًا آپ میں اسے ٹھیک سے لے تو چھوڈ ڈالیں گے اس کو پھر امکو اچھے سے مکس کرنا ہے ایک کپ میدہ ہم نیس میں ڈالیں ایک کپ میدہ ہم نیس میں ڈالیں اسے بھی اچھی طریقی سے مکس کرنا ہے اس کو بھی امکو اچھے سے مکس کرنا ہے شاستہ یہ ابھی پتلا بیٹھا ہے اس کا ہم کو اس کو آٹے کی طرح کرنا ہے اوکی ساکت تھوڑا تھوڑا سا سٹیف کرنا ہے تھوڑا سا سمت کرنا ہے اس میں اور میلائیں گے تھوڑا میدہ دیکھ کپ میدہ اور میلائیں گے اس کو اوکی اس میں ہاتھ کا استعمال کریں گے کیونکہ جو ہاتھ سے جی اسے گوندھا جائے گا وہ زیادہ اچھی طریقے سے ہوگا شاستہ ہمارا چکن ریڈی ہے بلکل بھی ریڈی ہے بلکل بھی ریڈی ہے اوکی اب ہم اس میں کاجو اوپر سے ایسے ہی گارنش کے لیے ڈالیں گے اور کاجو ڈال دیں گے اوپر سے اور کٹی بھی باریک ادھ رکھ اوکی ابھی ہمارا چکن بلکل بھی ریڈی ہے بلکل بھی ریڈی ہے ہم نے کلائے میں تیل رکھ دیا ہے اور ہم ہم جانا جا رہے سویٹ نگٹس اس کا بیٹر جو ہے ہم نے اولیڈی تیار کر لیا ہے اس کا آٹا رہے دی ہے بلکل بھی اب ہم اس کو بنائیں گے اس کو ہم کو روٹی کی طرح ایسے پیڑا بنانا ہے دیکھیں اس کا آٹا نہ بلکل بھی ساکت ہے اور نہ بلکل بھی نرم ہے اس کو بیلن سے ہلکے ہاتھ سے بیلیں گے دیکھیں کتے آسانی سے بیل رہا ہے اس کو ہم نے بیل رہا ہے کیونک اس کو یہ بہت ہی مطلب بہت ہی نرم ہوتا ہے اس کو ہم کو ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے اس کو ہم نے بیل رہی ہے اب ہم اس کو ایسے چھوٹے 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 میں کٹ لیں گے اوکے اسے ہم کسی بھی کچھے سے کٹ سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے ہاں اس کو ہم کوئی بھی اس سے کٹ سکتے ہیں بڑا بھی کرنا چاہے تو ہم بڑی چیز سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا یہ ہم نے لیا ہے یہ ہم ایسے بڑے سکتے ہیں اب ہم اس کو واپس سے گول بنائیں گے اوکے اور اس کو بے لیں گے دیکھیں شایستہ ہم نے اس کو چھوٹے 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 ہم نے کاجو اور اکھروڈ پیساؤا رکھا ہے ہم نے یہ جو روٹی ہم نے بنایا ہے ہم نے یہ پیساؤا رکھا ہے یہ ہم اس میں بھریں گے موموز جیسے رہتا ہے اپنا جی 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 اسی کی طرح جو ہے ہمیں بیچ میں رکھنی ہے اور اسے پیک کر لینا ہے ہم اسے پیک کر لینا ہے اکی ہم نے اسی قطرos کو ایک بھی شیesp دے سکتے ہیں ہم نے papятی کو دفت نہیں خلاتے ہیں ہم نے پیس ن他是 کویا hii ہم نے پیس ن loro yakناambیست کرتے ہیں ہم نے اسا شیف دیا ہے نجد ہے ہم نے پیس جیись دا ہے ہم نے اسے تاکی سو بھیه دفت نہیں بایا اس سے کیا ہے کہ مہوہ جس کا ڈال تیل بھی خراب ہوگا اور پھر مہوہ پورا بہر آجائے گا تو کیوں کو تیسٹی شیف ہو سکتا ہے اور نکل سکتا ہے تو بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ ہمیں بہتر ہے کہ ہمیں بہتر ہے اس کے بعد ہم اس کو دیپ رائے کریں گے اوکی آل رائٹ یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس کے اندر ہم نے اکھروٹ اور بادام بھرائے اگر آپ چاہیں تو اس میں اپنا خویا ہے یا اور بھی چیزیں ہیں کشمیش ہے وہ سب بھی ڈال سکتے ہیں اس کو دیری آج پر اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کا میدا ہے وہ اچھے سے ہو جائے جی یہ دیکھیں کہ اچھے سے ہو رہا ہے نہ ٹوٹ رہا ہے اس کے خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے جی اپسلوٹی بہت ہی سونہرا کلر جو ہے اس کے پر آ چکا ہے اور اس کے اندر کی سٹفنگ جو ہے وہ کافی انترسٹی ہے ناظرین اس کے اندر سٹفنگ جو ہے ہم نے کاجو اور اکھروٹ کی رکھی ہوئی ہے اور ميتاز جو ہے آپ نے دیکھا کہ کیسر سے بیلنس رکھا ہوا ہے لائچی وغیرہ مشور یہ جو میٹی ڈیش ہے وہ بہت ہی زائقیدار بہت ہوں گی اس کو ہمیں دیکھ براؤن کرنے ہا ہے تاکہ اس اچھے سے اس کا جو فلیور ہے وہ آسکے جی اور کرسپی نیس کی اور بھی زیادہ اچھے سے بہت خیال رکھنا ہے یہ براؤبر رہے ميتاز دیکھے ہمارا اس کے اندر کھویا کشمش کاجو ہم اس نے اور بھی چیزیں ڈال سکتے جو بھی ہم کو پسندے کاجو ہے پیستا ہے جی جی من چاہاں ڈرائی فروٹ ہم اس میں کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو نکال لیں گے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے ہی سفائے کے ساتھ یہ جی ہوا ہے اس کی ستفنگ جو ہے وہ نکلی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو جیسا ہمیں ناظرین کو بتایا کہ جب آپ پیک کر رہے ہیں اسے ناظرین تو بہت خیال رکھے کہ اسے اچھی طرح سے پیک کر رہے ہیں انہا ہو سکتا ہے کہ کڑھائی میں جانے کے بعد تیل میں جانے کے بعد اس کے اندر کی ستفنگ باہر آ جائے یہ ہو گیا ہمارا اب اس کو ہم جو پسیوی شوگر تھی ہماری جی جی اس میں ہم اس کو کوٹ کر لیں گے کوٹ کریں گے اوکے یہ دیکھیں کتنا بہت خوبصورت ایپسلیوٹلی تو ناظرین جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہاں پر ایک سویٹ ڈش تیار کی جس کو ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر آپ تمام کے سامنے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم نے اس میں پاورڈڈ شوگر کو جو ہے اسے کوٹ کیا ہے بلکل بھی ایران کی خوبصورت منظر کی طرح نظر آ رہا ہے جیسے کہ وہاں پر جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ اکثر تھنڈی وہاں پر زیادہ پڑتی ہے سردی کا موصب زیادہ تر دیکھا جاتا ہے تو پہاڑ جو ہوتے ہیں برفیلے بھی نظر آتے ہیں تو بس کچھ اسی طرح کے منظر کو ہم نے یہاں پر بھی قید کیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایرانین کیزین کی یہ دونوں ریسپیز اچھی طریقے سے اپنے گھر پر بنائیں تو اس کے لئے دیکھ لیجئے اس کا چھوٹا سا ریکیپ نو ڈاؤن کر لیجئے اس کے انگریڈینز ایرانی چکن بنانے کا طریقہ اسے بنانے کے لئے پہلے ایک پین میں تیل ڈال کر دو عدد باری کٹی ہوئی پیاز ڈالیں اور اسے سرخ کر کے نکال لیں اب اس کے بعد اسی تیل میں چکن کے پیسز ڈالیں اوپر سے حسب زائقہ نمک ڈال کر چکن کے پیسز کو بھی تل کر نکال لیں اب بچے ہوئے تیل میں ادرک لسن کا پیز ڈالیں اس کے بعد اس میں ایک کب دہی اوپر سے تین ٹیبل سپون کالی مرچ پاودر ڈالیں اس میں تلی ہوئی چکن ڈال کر اسے خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب اوپر سے پیاز کا برستہ ڈالیں پیلا فوٹ کلر ڈالیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں چکن جب ادگلی ہو جائے تو اوپر سے الائچی کے دانیں ڈالیں باری کٹی ہوئی ادرک اور کاجو ڈال کر اسے گل جانے تک پکائیں اور گرمہ گرم سورو کریں آپ کی ایرانی چکن بالکل بھی تیار ہے کھانے کے لئے سویٹ نگٹز بنانے کا طریقہ اسے بنانے کے لئے ایک بڑے بول میں تین سے چار ٹیبل سپون تیل ڈال کر اس میں ایک انڈا ڈالیں اسے خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب اس کے بعد اس میں حضب زائقہ شگر پاودر ایک ٹی سپون الائچی پاودر اب اس میں تین سے چار ٹیبل سپون دہی ڈالیں دہی ڈال کر ایک سے دو کپ میدار ڈالیں اور ان تمام اجزاء کو خوب اچھی طریقے سے گوند لیں اب گندے ہوئے مکسچر کو بیل لیں پھر ایک کٹورے کی مدد سے اسے گول شیپ دے دیں اب اس کی سٹفنگ میں کاجو اور اخروٹ کا پاودر ڈالیں اس کے بعد اسے خوب اچھی طرح سے پیک کریں شیلو فرائی کر کے اسے نکال لیں اوپر سے پاودر شگر کو کوٹ کریں اور گرمہ گرم سرف کریں آپ کی سویٹ نگٹز بلکل بھی تیار ہے کھانے کے لئے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کا ریکیپ نوڈ ڈاؤن کر لیے ہوں گے اس کے انگریڈنس اور انشاءاللہ جب آپ اپنے سے گھر پر بنائیں گے تو یہ بلکل ہی ایسی اوثینٹک رانین ریسپی آپ کو نظر بھی آئے گی اور ذائقے میں بھی آئے گی تو آئیے ہم ان کا شکریہ ادا کر لیں جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کی نرجی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک بار پھر یہاں پر آئیں اور آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اتنی اچھی اتنی خوبصورت ریسپی شیئر کی تھانکیو سو مچ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی بنائی ہوئی ریسپی ضرور پسند آئی ہوں گی آپ اپنے فیڈ بیکس ہمیں بھیجتے رہیں اور انتظار کریں اگلے اپیسوڈ کا کیونکہ اگلے اپیسوڈ میں بھی ہم اسی طرح میڈل ایس کے کسی ایک کنٹری کی طرف چلیں گے اور بنائیں گے وہاں کی اوثنٹک ڈشز تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چینل وین کے ساتھ پیغام انسانی شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی